اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر سے ہمارے چاہنے والے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ٹی آر میڈیا ہوس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سمیلہ دعود ابباسی ناظرین اکرام روزانہ کی طرح آج بھی ملائشیا، انڈیا، دوبئی، سعودی عرب، برطانیہ سمیت دنیا کے بیشتر ممالک اور پاکستان کے مختلف شہروں سے آپ حضرات کی طرف سے پوچھے گئے سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں تاہم سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آج کے پینل کا آپ حضرات کے سامنے تعریف کرانا چاہتا ہوں ہمارے آج کے پہلے مہمان مفتی حسین خلیل خیل صاحب ہیں آپ شبہ فقہ المعملات المالیہ والعلوم الیداریہ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جامت الرشید کے استاز الحدیث اور بینک اسلامی کے شریعہ بورٹ ممبر ہیں ہمارے آج کے باقی مہمان تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سوال ابو زہبی سے یاسر صاحب نے پوچھا ہے یہ پوچھتے ہیں ایسے کام کے بارے میں کیا حکم ہے جس کی وجہ سے نماز قضا ہوتی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز اپنے وقت پر ادا کرنا یہ فرض ہے اور اس کو چھوڑنا اور اپنے وقت سے نماز کو آگے بڑھانا یہ گناہ کبیرہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہ سولا تکانت عالی المؤمنین کتاب موقوتا کہ نماز فرض ہے اور وقت کی قید کے ساتھ فرض ہے یعنی جیسے کہ نماز ادا کرنا ضروری ہے تو اس وقت کے اندر ادا کرنا بھی قرآن کی روح سے ضروری ہے اور قرآن کی جو دوسری جگہ ارشاد ہے اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہے جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر لیتے ہیں اور قضا کر لیتے ہیں اور ایک صحیح حدیث میں ہے جس نے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا یعنی ایک نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کیا تو فقد اتا بابا من ابواب القبائر اس نے قبیرہ گناہوں کے ایک دروازے میں قدم رکھا ہے تو ان نصوص کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسا کرنا گناہی قبیرہ ہے اب یہ اصولی لحاظ سے ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ جس ملازمت میں گناہی قبیرہ کے ارتکاب کا موقع آتا ہو اور اس پر آدمی مجبور ہوتا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس ملازمت میں باقاعدہ ایک معمول کے تحت یہ صورت پیش آتی ہو کہ نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کرنا پڑتا ہو تو اس ملازمت کو چھوڑنا فرض ہے لازم ہے کوئی دوسری ملازمت تلاش کرنا ضروری ہے البتہ اگر کسی ملازمت میں کبھی کبھار کوئی ایسی صورت پیش آئے جو پہلے سے متوقع بھی نہ ہو تو اس سے اجتناب کی تو حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے لیکن ایسی شاز و نادر صورت پیش آنے کی وجہ سے ملازمت چھوڑنا کوئی ضروری نہیں ہوگا تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر بکسرت اور بارہا یہ صورت پیش آتی ہو تو پھر تو ملازمت جاری اس طرح کی نہیں رکھی جا سکتی لیکن اگر کبھی کبھار نادر موقع پر غیر متوقع طور پر ایسی صورتحال پیش آئے تو اس ملازمت کو جاری رکھا جا سکتا ہے اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا احتمام تو بہرحال اپنے جگہ ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے کراچی سے بنت اقبال صاحبہ کا سوال ہے یہ پوچھتی ہے ایک شخص کسی جگہ مغرب کی نماز تنہا ادا کر رہا تھا کچھ لوگوں نے آ کر جماعت سے نماز شروع کر دی اب اس شخص کے لئے کیا حکم ہوگا نماز توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے یا اپنی نماز مکمل کرے بس اس مسئلے کو توڑی سی تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں نمازوں کا حکم مختلف ہے سب کا یقصہ نہیں ہے تو جو چار رکھت والی نمازیں ہیں زہر ہے آسر ہے عشاء ہے تو اس میں تو اصول یہ ہے کہ ایک آدمی نے اگر اکیلے میں نماز شروع کی ہے اور جماعت کڑی ہو تو اگر یہ آدمی پہلی رکھت میں ہے اور سجدہ اب تک کیا نہ ہو تو اس نماز ہی کو توڑ کر اور آگے جماعت میں شامل ہو جائے اور اگر پہلی رکھت کا سجدہ کر چکا ہے تو پھر دوسری رکھت کو بھی ساتھ میں لائے اور دو رکھت اس کی نفل ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ جماعت میں شامل ہو جائے لیکن اگر تیسری رکھت میں بھی یہ کڑا ہوا شروع ہو گیا تو بھی اس میں زہلی طور پر یہ تفصیل ہے کہ اگر تیسری رکھت کے سجدے سے پہلے پہلے یہ صورتحال پہ شائع کے جماعت کڑی ہو جائے تو بھی اس کو نماز توڑنا ہوگا اور جماعت میں شریک ہونا ہوگا لیکن اگر تیسری رکھت کا سجدہ بھی کر چکا ہے تو پھر یہ ہے کہ اس نماز کو پوری کر لے اور اگر موقع ملے تو جماعت میں نفل کی نیت سے شریک ہو جائے تو یہ اس نماز کا حکم ہے جو چار رکھت والی نماز ہے باقی جو دو رکھت اور تین رکھت نماز ہے جیسے کہ فجر کا ہے اور مغرب کا ہے تو اس میں اصول توڑا سا مختلف ہے اس میں تفصیل یہ ہے کہ پہلی رکھت میں اگر یہ صورتحال پیش آئے اور اب تک سجدہ نہیں کیا تو نماز توڑ کر چلا جائے لیکن اگر پہلی رکھت کا سجدہ کر چکا ہے دوسری رکھت میں صورت پیش آئے اور سجدہ اب تک نہیں کیا تو بھی جا کر نماز میں شامل ہو اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے کہ دو رکھت مکمل کر کے پھر اس کے بعد جماعت میں شامل ہو بلکہ یہ جو بھی موقع اس کو ملے تو اس کو جماعت میں شامل ہونا ہے البت اگر دوسری رکھت کا سجدہ بھی یہ کر چکا ہے تو پھر یہ اپنی نماز انفرادی طور پر پوری کرے گا اور پھر موقع اگر ہے تو جماعت میں جیسے کہ مغرب کی تو خیر مغرب میں تو اس لئے شامل نہیں ہو سکتا بنیت نفل کے تین رکھت نفل نہیں ہوتا اور یہ کہ فجر کے بعد تو فور نفل جائز نہیں یہ مکروح ہے تو پھر اس میں یہی صورت بجتی ہے کہ اکیلے ہی یہ نماز پڑھیں تو یہ اس میں دونوں لحاظوں سے الگ الگ تفصیل ہیں اگلی سوال شارجہ سے رزوان صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں والد محترم وفات پا چکے ہیں ان کی قضائے عمری روزے اور نمازوں کا کفارہ کروڑوں میں بنتا ہے رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح ان کا یہ کفارہ ادا کیا جائے اسی طرح والدہ محترمہ حیات ہیں ان کے ساتھ بھی قضائے عمری کا یہی مسئلہ ہے بس پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ جس شخص کی بہت ساری نمازیں قضا ہوئی ہوں اور قضا بھی اس طرح ہوئی ہے کہ اس نے جان بوجھ کر چوڑی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے اس کی جگہ کفارہ ہی دینا ہے تو یہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے تو یہ غلط بات ہے قرآن و حدیث کے جو سریح نصوص ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی زندگی ہے سب سے یہ بات ثابت ہے کہ نماز اگر اپنے وقت سے مؤخر ہوئی ہے تو اس سے نماز ذمہ سے ساکت نہیں ہو جاتی بلکہ اس کا ادا کرنا فرض ہے لازم ہے تو پہلی بات تو قضا عمری کے حوالے سے یہ ہے کہ جتنا بھی موقع آدمی کو ملے زندگی میں تو اپنی نمازیں لوٹھانا ضروری ہے باقی اس میں جو سوال ہے کہ اپنے وقت میں ہی نماز لوٹھا ہے جیسے کہ زہر کی قضا زہر کے وقت میں ہی کرے یا دوسرے وقات میں بھی ہو سکتی ہے یہ قضا تو اصول یہ ہے کہ کسی بھی وقت قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے اس نماز کے وقت میں پڑھنا ضروری نہیں ہے باقی جو آدمی اپنی زندگی میں نہیں کر پایا جو قضا نمازیں ہیں اس کی قضا کی تکمیل نہیں ہوئی اور اس کو موت لاحق ہوئی تو پھر اگر اس نے کوئی وسیعت کی ہے تو ایک تہائی مال سے تو وسیعت پورا کرنا لازم ہے اور اگر ایک تہائی سے کچھ بڑھ جاتا ہے یا وسیعت ہی سرے سے نہیں کی تو پھر ورسہ پر شرن کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کفارہ اور فیدی آدھا کریں البتہ اگر وہ آدھا کریں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ مرہوم میت کی طرف سے جو ذمہ داری ہے اس کی وہ کسی حد تک پوری ہو جائے گی اور وہ آخرت کے بوجہ اور عقاب اور عذاب سے نجات پائے گا تو اس میں پھر اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جو فیدیے کی مقدار ہے وہ کم ہے زیادہ ہے جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کروڑوں میں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کروڑوں میں ہی آدھا کرنا ضروری ہے جتنا آپ اس میں سے آدھا کر سکتے آدھا کر لیں باقی چونکہ لا يکلف اللہ نفساً اللہ وساہاً تو باقی کے آدھائیگ آپ کے اوپر لازم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس سوری لحاظ سے جتنی بھی نمازیں قضاء ہوئی ہیں سب کا فیدیہ آدھا کرنا لازم ہے اگلا سوال کشمیر سے سحیل صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں اگر کسی شخص کو قضاء نمازوں کا شمار معلوم نہ ہو کہ کتنے سالوں کی قضاء ہے تو اس صورت میں کیا کرے اور کیا قضاء نماز خالی اپنے ہی وقت پر ادا کر سکتے ہیں یا کسی بھی وقت بس اس دوسرے شخص کا جواب تو آ چکا ہے کہ قضاء نماز اپنے وقت میں ادا کرنا لازم نہیں ہے زہر کے نماز اگر قضاء ہے تو آثر کے بعد بھی ادا کی جا سکتی ہے یہ کسی اور وقت بھی ادا ہو سکتی ہے تو یہ کوئی پابندی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اگر یاد نہیں ہے کہ کتنی نمازیں قضاء ہوئی ہیں تو اس میں اصول جو ہر جگہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے غالب گمان پر ہی معاملہ رکھا جائے گا یعنی یہ شخص سوچے بہت احتیاط کے ساتھ اور ایک محتاط اندازہ لگائے اور اس کے تحت جتنی بھی نمازیں اس کے ذہن کے مطابق بنتی ہے کہ اس کے ذمہ باقی ہے جس کا قضاء کیا جانا ضروری ہے تو اتنی نمازیں وہ قضاء کر لیں تو اگر حقیقت میں پھر اس نے جو غالب گمان قائم کیا تا حقیقت میں نمازیں اس سے زیادہ بھی ہوئی تو انشاءاللہ انداللہ یہ ماخوض نہیں ہوگا کیونکہ یہاں بھی وہی اصول ہے کہ لا يکلف اللہ نفساً اللہ ساہا تو اس شخص کی طاقت اور بس میں اتنی ہی بات ہے کہ وہ ایک محتاط اندازہ لگا کر اپنی قضاء نمازوں کی تعداد متعین کریں اس کے علاوہ مزید کوئی چارہ اس کے پاس ہے نہیں تو اگر وہ یہ کرے گا اور وہ نمازوں کی قضاء بھی کرے گا تو انشاءاللہ اس کے جو آخرت کی ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے گی اگلی سوال ممبئی سے محمد تابش پرویز صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں ہم نے کسی عالم سے سنا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کا فتوہ ہے کہ نماز میں نیچے سے پینٹ فول کرنے سے نماز نہیں ہوتی احناف کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے کیا احناف کے ہاں بھی نماز نہیں ہوگی بس اس سوال میں کئی لطیفے ہیں ایک تو امام محمد کو احناف کے مقابلے میں پیش کیا پھر امام محمد کا یہ فتوہ کہ وہ پینٹ نیچے سے فول کیا جائے تو اس زمانے میں یہ چیزیں کہاں تھی بارحال پینٹ ہو یا شلوار ہو جو بھی چیزیں ہو تو وہ اتنی لمبائی میں رکھنا کہ اس سے جو ٹخنے ہیں وہ چھپ جائے تو یہ حرام ہے شریعت کی روح سے مکروع تحریمی ہے اور اس پر بہت سخت وعید ہے حدیث کا فرمان ہے کہ اس طرح کے جو ٹخنے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں شلوار میں یا دوسرے جو لنگی وغیرہ ہیں تو وہ اس قابل ہے کہ اس کو جہنم کے آگ میں جھلائے جائے فَنَّارُ أَوْلَ بِهِ کے الفاظِ ہے تو بہت سخت اس پر وعید ہے اور یہ گناہی کبیرہ ہے اور یہ گناہ صرف نماز کے اندر نہیں ہے عام حالات میں بھی ٹخنے چھپانا یہ گناہی کبیرہ ہے ایک مسلمان کی لباس کا یہ طرز ہے ہی نہیں وہ کسی بھی حالت میں ایسا طرز لباس اختیار نہیں کر سکتا البتہ یہ ایک عام بات ہے کامن سنس کی بات بھی ہے کہ جو چیز حرام ہے تو وہ ایک عبادت کے اندر تو مزید حرام ہو جائے گی اور اس کے حرمت میں ظاہر ہے کہ ایک سنگینی آ جائے گی تو اس طرح کا جو عمل ہے وہ نماز کے اندر مزید حرمت اور سنگینی اور شدت کا باعث ہے تو اس وجہ سے فقہ اکرام نے ایسی صورت میں یہ تجویز دی ہے کہ اگر کسی کا لباس لمبا ہے اور بروقت دوسرے لباس کا انتظام نہیں ہو سکتا تو پھر اہون البلیتین یعنی دو مصیبتوں میں سے کم تر مصیبت تھا اور کم تر بات یہ ہے ناگوار بات کہ اس کو اس طرح کیا جائے کہ فولڈ کیا جائے اور پھر ٹخنے کو کلا رکھا جائے اور اس طریقے سے نماز آدھا کی جائے تو ٹخنے کو کلا رکھنا کے لیے پینٹ وغیرہ کو فولڈ کرنا یہ بھی نامناسب ہے لیکن یہ اس سے کم نامناسب ہے جو کہ ٹخنے چپانے کا عمل ہے تو اس وجہ سے کم تر ضرر اور کم تر ضرر کے اختیار کرنے کا اصول کا تقاضی ہے کہ اس طرح کیا جائے اور اس میں کوئی اہناف اور غیر اہناف کا فرق بھی نہیں ہے سب کے نزدیک یہ اصول یقصہ ہیں اگلی اسمال کراچی سے میسیز مبشر صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں کیا ایام بیس کے روزوں اور پیر اور جمرات کے روزوں میں سنت روزے کی نیت کے ساتھ ساتھ قضاء روزے کی نیت کر سکتی ہوں بس ان دنوں کے روزے جو سنت ہے اور اس پر جو اتنے بڑے ثواب ہے کہ ایام بیس کے حوالے سے جو حدیث میں ہے کہ پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب اس پر ملتا ہے تو یہ ساری باتیں جب ہے جب آدمی ان دنوں میں نفل روزے رکھے اگر قضاء روزے کسی نے رکھے ہے تو اس پر یہ ثواب نہیں ہے اس لئے کہ قضاء روزے تو ویسے اس کے ذمہ لازم ہیں تو صرف دن کی تائین سے کوئی ایسا ثواب تو نہیں ملے گا اس کو تو ان دنوں میں اگر کسی نے نفل روزوں کی بجائے قضاء روزے رکھے ہے تو اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ان دنوں میں نفل روزے رکھنے پر ہے باقی اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اصول یہ ہے کہ کسی کے ذمہ کر قضاء روزے بھی ہے اور وہ نفل روزے بھی رکھ سکتا ہے تو پہلے قضاء روزے مکمل کر لے اس کے بعد نفل شروع کریں کیونکہ ظاہر ہے کہ قضاء کی اور فرض کی اہمیت زیادہ ہے بنسبت نفل کی اگلا سوال کراچی سے عبداللہ صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں بہت سے لبرل لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو اور اپنی زندگی میں پتھر مارنے والوں کو ہمیشہ معاف کیا تو ہم آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو کیوں معاف نہیں کر سکتے اس بارے میں رہنوائی فرمائیں بس اس پورے بیانیہ میں یہ جو لفظ ہیں کہ ہمیشہ معاف کیا یہ غلط ہے خلاف واقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے گستاخوں کو سزائے موت دلائی ہے اور جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے ان کے حفظ افضائی فرمائی ہے اور ان کے لئے جنت کی بشارت فرمائی ہے تو ایسی بات بہرحال نہیں ہے اگر اسی اصول کو بھی ہم لے لیں ریبلرز کے جو استدلال ہے اس کو بھی اگر ہم لے لیں تو یہ سامنے صورتحال آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخان کو کبھی چوڑا بھی ہے اور کبھی قتل بھی کیا ہے تو ان کا قتل کرنا جائز ہے اور ان کو اس گستاخی کے جرم میں قتل کیا جا سکتا ہے وہ مباہد دم ہے تو اگر اتنی بات بھی مان لی جائے سیرت سے تو بھی اس سے جو ہمارا مسئلہ ہے جو اس ملک میں بہت بڑا ایک کمفیوزن کا باعث بنا ہوا ہے کہ ناموس رسالت کی جو توہین کرے گا اس کی سزا کیا ہوگی اور جو 295 سی ہے اس قانون کو بدلنا چاہیے نہیں تو ان سب حوالوں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جب قانون ایک بار بن چکا ہے اور وہ اس سیرت کے جو واقعات اور جو احادیث کے جو استدلالات اور جو نصوص ہیں ان کے ساتھ اس لحاظ سے یہ قانون جو ہے نا منتبق ہے اور اس کے موافق ہے کہ اس میں قتل کی سزا تجویز ہوئی ہے تو اگر ایک آپشنل چیز کو جو شریعت میں آپشنل ہے اس کو قانون میں ایک جانب پر اس کا فیصلہ کیا گیا کہ اس میں سزا قتل ہی دی جائے تو اس قانون کو کسی نسکی یا سیرتی طیبہ کے جو عملی واقعات ہے اس کے خلاف نہیں کہا جا سکتا تو یہ جواب تو على سبیل تسلیم ہے حقیقت حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باست کی زندگی ہے مکمل اس کے دو بڑے حصے ہیں ایک اسلامی نظام خلافت اور نظام حکومت کے قیام سے پہلے کا حصہ ہے جو مکہ مکرنمہ کے زندگی ہے اور ایک اسلامی نظامی قیام اور نظامی سیاست اور نظام حکومت تک کے بعد کا حصہ ہے جو مدینہ کی زندگی ہے تو جب اسلام کا جو سیاسی اور حکومتی نظام جو تا اقتدار آلہ کا وہ قائم نہیں تھا تو اس میں ایسے واقعات ملتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ ایسے لوگوں کو معاف کیا جائے کیونکہ کوئی قانونی منظم نظام اور سزا اور جرم کا نظام باقاعدہ نافذ نہیں تھا نہ وحی کے ذریعے نازل ہوا تھا اور نہ صورتحال ایسی کوئی ممکن تھی کہ اس میں ایسا کیا جا سکیں جب سے اسلام حکومت و خلافت قائم ہوئی مدینہ منورہ میں تو اس کے بعد جو جو بھی گستاخیہ ہوئی ہے اور وہ گستاخیہ ایسی کہ وہ شک و شبہ سے بالاتر ہوئی ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل ہی کا حکم فرمایا ہے اور ان لوگوں کو قتل کیا گیا ہے تو حقیقت حال جو ہے وہ یوں ہے تو لہٰذا یہ استدلال کسی بھی لحاظ سے جو ہمارے ملک میں جو ایک قانون بنا ہوا ہے یہ اس کے خلاف میں یہ استدلال نہیں آسکتا جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال کوئٹا سے ظاہر خان صاحب کہیں یہ پوچھتے ہیں پانچے تخنوں سے نیچے رکھنا گناہ ہے یا تخنیں ڈانکنا گناہ ہیں یہ دونوں تو ایک ہی چیزیں ہیں مطلب کوئی فرق نہیں ہے یعنی پانچوں کے علاوہ اگر کوئی کسی چیز سے تو جو حدیث میں وعید ہے وہ ازار اور جو لباس پہنا جاتا ہے نصفی اسپل پر اس لباس کے ذریعے سے تخنوں کو چھپانا اس پر وعید ہے اگر کوئی جراب یا پٹی وغیرہ ہے تو اس پر وعید نہیں ہے اصل میں اس کی پیچھے جو علت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک خویلہ اور تکبر ہے اور ایک اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کا پہلو ہے جو عربوں میں رائج تھا کہ متکبرین لوگ اس طرح ہی کیا کرتے تھے تو ان کی جو عادت تھی اور جو تکبر کا اظہار تھا وہ لنگی بڑھانے کے ذریعے ہی تھا باقی چیزوں کے ذریعے نہیں تھا لہٰذا تکنے متلقاً چھپانا منا نہیں ہے شلوار اور لنگی اور پینٹ وغیرہ اس طرح کے جو لباس ہے اس کے تحت چھپانا یہ جرم ہے اور ناجائز ہے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی عمران مجید صاحب سے ہے اور یہ سوال راولپنڈی سے تاریخ محمود صاحب نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے میں ایک سرکاری ادارے میں کام کرتا ہوں وہاں ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے جی پی فنڈ کی مد میں یہ رقم کاٹی جاتی ہے اور سرویس پوری ہونے پر اس رقم سے زائد رقم ادا کی جاتی ہے اب اس میں ایک آپشن یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا جی پی فنڈ ویڈاوٹ انٹریسٹ لے سکتے ہیں تو اس میں کیا اختیار کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سرکاری اداروں میں جی پی فنڈ کے نام سے تنخواہ سے جو رقم کاٹی جاتی ہے اور پھر اس کی ملازمت ختم ہونے پر دی جاتی ہے اگرچہ ڈاکومنٹس غیرہ میں اس اضافی رقم کو انٹریسٹ کہا جاتا ہے لیکن اصولی لحاظ سے یہ انٹریسٹ نہیں ہوتا بلکہ یہ عجرت کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو مؤخر طور پر بڑھا کر دیا جاتا ہے تو اس لیے اگر یہ حکومت جو یا ادارہ ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر جبرن یہ کارتا ہے اور پھر آخر میں زیادتی بھی ساتھ دیتا ہے تو پھر تو ان کے لیے اصل اور اس پر زیادتی لینا دونوں صورتیں ان کے لیے جائز ہیں اور یہ زیادتی لے سکتے ہیں البتہ اگر یہ اپنی ان کو اختیار بھی ہے کہ اگر یہ چاہیں تو اپنی تنخواہ سے جی بی فنڈ کٹوا سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو نہ کٹوائیں تو اس صورت میں بھی اصولی لحاظ سے تو تب بھی وہ جو زیادتی ہے وہ انٹریسٹ نہیں ہے لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ اگر نہ لیے جائے تو یہ زیادتی ہے جو زیادتی ہے جو اصل رقم کٹی گئی ہے وہ تو بہرحال لے سکتے ہیں البتہ اپنے اختیار سے کٹوانے پر زیادتی نہ لینا یہ زیادتی ہے کراچی سے میسیز مبشر صاحبہ کا سوال ہے یہ پوچھتی ہیں کیا قرآن کریم کی تلاوت لیٹ کر سوتے وقت سن سکتے ہیں نیز کیا قرآن کریم کی تلاوت ایام حیز میں سن سکتے ہیں جی یہ بلکل ایسا سن سکتے ہیں اور بلکہ صرف سن نہیں سکتے اس میں جو لیٹ کر تلاوت کی بھی جا سکتی ہے سنن نیسائی کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ازواج میں سے کسی ایک کی گود میں سر رکھ کر تلاوت فرمایا کرتے تھے حالانکہ وہ حیز سے ہوا کرتی تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حالت میں قرآن پاک سنا بھی جا سکتا ہے اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لیٹ کر قرآن کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے اگلی سوال پشاور سے تاج علی صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں گھر میں صفائی کے دوران اگر کپڑوں پر چھینٹیں پڑ جائیں تو کیا اسے ناپاک سمجھا جائے گا دیکھیں اس کا مدار اس بات پر ہے کہ وہ چھینٹیں پاک پانی کی تھی یا ناپاک پانی کی تھی اگر تو وہ جگہ ایسی تھی جو ناپاک تھی اور وہاں پر صفائی کرتے ہوئے چھینٹیں پڑھیں تو پھر تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا لیکن اگر وہ پاک جگہ ہے اور پھر وہاں پر پانی بہایا اور وہ چھینٹیں کپڑوں پر پڑ گئے تو اس سے وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا انڈیا سے محمد رزوان صاحب کا سوال ہے یہ پوچھتے ہیں اگر نماز کا کوئی فرض یا واجب بھول کر رہ جائے ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا دیکھیں اگر تو جو نماز کے جو فرائز ہیں وہ اگر رہ جاتے ہیں تو اس میں تو سوائے اس کے اور کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ دہرایا جائے گا اور اس فرض رکن کو ادا کیا جائے گا سجدہ صاحب سے اس کی تلافی نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی واجب رہ گیا ہے نماز کے اندر کا تو اس کی سجدہ صاحب سے تلافی ہو سکتی ہے اس سے پھر نماز ادا ہو جائے گی البتہ فرض جو ارکان ہیں نماز کے داخلی ان کے رہنے سے سجدہ صاحب سے تلافی نہیں ہوگی اس کو باہرہ لوٹانا پڑے گا سبا خان صاحبہ کا سوال ہے یہ پوچھتی ہے اگر مغرب کی فرض نماز میں دوسری رکت میں بیٹھنا اور تشہد پڑھنا بھول گئے اور تیسری رکت میں تشہد کیا اور چوتھی رکت ساتھ ملا کر آخری رکت پڑی اور آخر میں سجدہ صاحب کیا تو کیا نماز ہو گئی یہ انہوں نے بڑا عجیب سا ایک کام کیا ہے جو چوتھی رکت ساتھ ملائی ہے پتہ نہیں کیا سوچ کر ملائی ہے کیونکہ اگر مغرب کی تین رکتیں ہیں تو پھر چوتھی رکت ساتھ ملانے کا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی البتہ اس صورت کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو مغرب کی نماز میں اگر قادہ اخیرہ کیا ہو جو آخری قادہ ہے وہ اگر کیا ہو اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے اور پھر سجدہ بھی کر لیں تو پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ دو رکت نفل ساتھ ملائی جائیں اور تین رکت جو وہ فرض کی ہو جاتی ہیں تب تو نماز ہو جاتی ہے لیکن اگر یہاں پر مغرب کی نماز میں اگر ایک رکت ساتھ اضافی پڑی جائے جیسے انہوں نے پڑی ہے تو چاہے سجدہ ساف کر لیا جائے یہ پوری کی پوری نماز نفل ہو جاتی ہے اور فرض جو نماز ہے اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پر فرائض کی رکتیں تین ہیں اور اضافی جو رکت وہ صرف ایک بچ رہی ہے تو اس ویسے یہ ساری کی ساری نماز نفل ہو جائے گی ان کو نماز دوبارہ دھرانی ہوگی دیرہ اسماعیل خان سے حادیہ صاحبہ کا سوال ہے یہ پوچھتی ہیں دو رکت کھڑے ہو کر پڑی اور دو رکت بیٹھ کر پڑ لی تو کیا نماز ہو جائے گی اور اگر نفل میں اس طرح کیا تو کیا حکم ہے دیکھیں اگر یہ چار رکت کی بات کر رہی ہے کہ چار رکت میں ایسے کیا تو پھر اگر تو فرائض ہیں تو فرائض میں تو بلا عذر ایسا کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ فرائض کی جو چاروں کی چاروں رکتیں ہیں اس میں قیام ایک رکن ہے فرض ہے اور بلا عذر کسی رکن کو چھوڑنا اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے البتہ اگر نفل نماز میں ایسا کیا تو نفل کی جو ہر ہر شفع ہے جو ہر ہر دو دو رکتیں ہیں وہ گویا کہ الگ الگ نماز ہوتی ہے تو اس لیے وہاں پر اگر دوسری رکت کے بعد جو تشاہد کے بعد اگر بیٹھے ہی رہے تو پھر اس سے نفل نماز پر کوئی فرق نہیں آئے گا اور یہ دونوں نمازیں جو اگرچہ ظاہراں تو ایک ہی نماز نظر آ رہی ہے لیکن نفل کی چونکہ ہر دو رکتیں الگ الگ ہوتی ہیں تو یہ پوری نماز ان کی درست ہو جائے گی البتہ اس میں یہاں ایک میں اور بھی تفصیل کر دیتا ہوں کہ بعض دفعہ دو رکت نفل کے اندر بھی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ شروع کرتے ہیں نفل کو کھڑے ہو کر اور پھر ختم کرتے ہیں بیٹھ کر یعنی دوسری رکت میں بیٹھ جاتے ہیں تو اگر بلا عذر ایسا کیا جائے پھر تو یہ بلکل جائز ہے لیکن اگر عذر بلا عذر اگر کیا جائے تو پھر اس میں اختلاف ہے اگر عذر سے کیا جائے پھر تو جائز ہے لیکن اگر عذر نہیں تھا اور ایسا کیا نفل نماز میں کہ ایک رکت کھڑے ہو کر پڑی اور دوسری رکت بیٹھ کر پڑی تو اس میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک اگرچہ یہ نماز جائز ہو جاتی ہے لیکن صاحبین رحم اللہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اگلا سوال اکرم شیخ صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں عشاء کی فرض نماز کے بعد میں دو رکعت سنت پڑھتا ہوں اور ایک رکعت وطر پڑھتا ہوں کیا یہ کافی ہے دیکھیں احناف کے نزدیک جو تین رکعت وطر یہ واجب ہیں اور تینوں کی تینوں ان کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنا واجب ہے اس لیے جو فقہ حنفی کے مقلدین ہیں ان کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ تینوں رکعتوں کو ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کریں وطر کی نیت سے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی حسین خلیل خیل صاحب سے ہے اور یہ سوال انڈیا سے محمد سحیل صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں مونچے کینچی سے کترنا سنت ہے یا اس طرح سے مونڈنا بس کینچی سے جو کترنا ہے اس کے سنت ہونے میں تو کسی کے اختلاف نہیں ہے اور یہ سب سے بہترین صورت ہے کہ مونچے سے مونچے اتنی کاٹی جائے کہ بلکل جل کے ساتھ لگ جائے اور ایسا لگے جیسے کہ مونڈی گئی ہے تو یہ تو بے غبار صورت ہے اور یہی اختیار کرنا چاہیے لیکن جو مونچوں کا مونڈنا ہے اس میں بھی بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ یہ بیدت یعنی خلاف سنت ہے لیکن جو مستند بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیدت نہیں ہے جائز بہرحال ہے اور بعض حضرات نے اس کو سنت کا اعلیٰ درجہ بھی قرار دیا ہے تو کوئی اگر مونچے مونڈتا ہے باقاعدہ بلیٹ کے ساتھ تو اس کو بھی ناجائز نہیں کہا جا سکتا اور اس کے بارے میں بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ سنت پر عمل کر رہا ہے اور سنت کا ثواب اس کو بھی مل رہا ہے لیکن جو قینچی سے کٹے گا تو وہ بہرحال اچھا ہے بہتر ہے اگلا سوال کانپور سے اظہار مکرم صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں عورت اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہو اور ساتھ میں کوئی غیر محرم نہ ہو تو ایسی صورت میں عورت خود ڈرائیونگ کر سکتی ہے یا نہیں بس عورت کے لئے ڈرائیونگ گاڑی چلانا یہ بزاعت خود کوئی اس میں ممانات نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ عورت کی جو گاڑی چلانے کا عمل ہے اس میں فتنہ پائے جاتا ہے کہ اظہار ہے کہ اس کے لئے کچھ توڑا سا بہجاب بھی ہونا پڑتا ہے اور یہ کہ دور دراز کی سفر اکیلے ہونے کے عادی ہو جاتی ہے تو مزید فتنے بھی ہو اس میں پیدا ہو سکتے ہیں تو اس لئے اس کی حوصلہ سکنی کی جاتی ہے کہ عورت گاڑی نہ چلائے تاکہ یہ مواقع ہی پیش نہ آئے باقی اگر کوئی عورت پردے کے احتمام کے ساتھ گاڑی چلالیتی ہے تو یہ کوئی ناجائز نہیں ہے جیسے کہ دوسرے کام جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے بشرت ہے کہ گر سے جو نکلنے کا عمل ہے یہ کسی واقعی ضرورت سے ہو جو ہے نا جو بنیادی طور پر ایک اصولی بات ہے خواتین کے لئے کہ وہ گر سے جب نکلے تو ایک ضرورت کے تحت ہی نکلے خواہ دینی ضرورت ہو یا دنیوی ضرورت ہو تو اگر نکلنا ضرورت کے تحت ہے تو گاڑے خود چلانے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے عجمان سے امی عبداللہ صاحبہ کا سوال ہے یہ پوچھتی ہیں اگر کھانے میں سالن بناتے ہوئے لالبیگ گر جائے تو اس کھانے کا کیا حکم ہے لالبیگ ہے اور اس طرح کے وہ حشرات جس میں خون نہیں ہے بہتا ہوا خون تو وہ خبیص تو ہے لیکن نجس نہیں ہے یعنی اس کے مل جانے سے چیز ناپاک نہیں ہوتی البہ تو اس میں ایک نفرت کی کیفیتہ اور یہ کہ گن آنے کی کیفیت یہ پیدا ہو جاتی ہے تو شارعن یہ ایسی چیزیں ہیں جو مستخبست چیزیں ہیں جس سے گن آنا چاہیے ایک مسلمان کو تو اگر یہ کھانے میں مل جائے تو وہ کھانا اس وجہ سے حرام ناجاز ہو جاتا ہے کہ وہ ایک گن آنے والی اور ایک قابل نفرت چیز ہے جس سے تباہ سلیمہ نفرت کرتی ہے اس وجہ سے اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا باقی وہ چیز نجس اور ناپاک نہیں ہو جاتی کیونکہ یہ دونوں الگ الگ علت ہے کسی چیز کا ناپاک ہونا کسی چیز کا ایک قابل نفرت اور مستخبست ہونا تو اس میں پہلے علت تو نہیں ہوگی لیکن یہ دوسری علت ہوگی لہٰذا ایسے کھانے کا استعمال جائز نہیں ہوگا کراچی سے عبداللہ صاحب کا سوال ہے یہ پوچھتے ہیں بلی ہمارے گھر کی مرگیاں کاٹتی ہے کیا اسے مارنا جائز ہے بس اگر اس کے ضرر سے بچنے کا اور کوئی ذریعہ نہ ہو یہی متعین ہو کہ اس کو مارا جائے تو پھر جائز ہے اگلی سوال کوئٹا سے ظاہر خان صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں بینک میں رقم موجود ہو کوئی ادار مانگے تو کیسے معذرت کی جائے کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور جان بھی چھوٹ جائے بس یہ تو ٹیکنیکل سوال ہے فقی سوال نہیں یہ بس اس کو یہ کہا جائے کہ جیب میں پیسے نہیں ہے بھائی اگلی سوال شارجر سے رزوان صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں میں نے بینک سے لون لیا تھا اور ادم ادائیگی کی صورت میں بینک نے پولیس کمپلین اچھا پولیس کمپلین کر کے بقیاجات انشورنس سے وصول کر لیے اب اس کے بعد بھی بقیاجات کے لیے کال کرتے ہیں کیا اب میں ان کا کرزدار ہوں یا نہیں انشورنس کا جو مروعہ جان نظام ہے یہ خلاف شریعت ہے اور اس کے تحت جو رقم لی جائے گی تو اس کی کوئی شرعی لحاظ سے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ اس کو کوئی کسی حق کی وصولی قرار دیا جائے بلکہ اس کو غصب ہی کہا جائے گا تو یہ جو صورتحال ہے اس کی حقیقت پر اگر ہم جائیں گے تو حقیقت اس کو یوں ہے کہ ادارے والوں نے قرضہ جب اس شخص سے نہیں مل رہا تھا تو دوسرے شخص سے غصب کر لیا کہ اب ہمارا قرضہ دیں اور پھر اس شخص سے بھی مطالبہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ایک قرضخواہ اپنے قرضے کے وصولی کے لیے کسی سے جبرن کوئی چیز لے لے تو اس سے جو اصل مقروض آدمی ہے اس کا ذمہ فارغ نہیں ہوتا اس سے مطالبہ کا حق بہرحال باقی رہتا ہے تو انشورنس کی رقم چونکہ لینا جو پریمیم سے زائد جو رقم ہے وہ چونکہ لینا جائز ہی نہیں تھا لہٰذا اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے جو مقروض آدمی ہے اس کی حق کی ادائیگی ہوئی ہے اس کے حق کی ادائیگی اپنی جگہ لازم ہے اور جو ادارہ ہے جنہوں نے انشورنس سے لیا ہے شریح ہوارے سے یہ رقم انشورنس میں واپس کرنا ان کے ذمہیں الگ سے لازم ہے تو شریح حقیقت چونکہ اس کے بالکل مختلف ہیں اس وجہ سے اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں دمام سے محمد عمر فاروق صاحب کے سوال ہے یہ پوچھتے ہیں آج ہندووں کی دیوالی تھی کیا اگر وہ ایسے کسی بھی تہوار میں ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیں یا اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے بس غیر مسلموں کے وہ مراسم اور وہ رسومات اور وہ ان کے جو تہوار ہیں اور عیدی ہیں جو مذہبی عقائد پر مبنی ہیں جیسے کہ کریسمس ہے جیسے کہ ہولی وغیرہ ہے تو اس میں تو کسی مسلمان کو شریک ہونا کسی بھی طرح جائز نہیں یہ حرام ہے ناجائز ہے اور کفر کو تقویت دینے کی ایک صورت ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے لیکن جس رسم کا جو بنیاد ہے وہ مذہبی عقائد پر نہ ہو ویسے کسی بھی بنیاد عقیدے پر ہو لیکن مذہب کا رنگ اس میں نہ ہو تو اس میں شامل ہونا اس درجہ کا گناہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال پھر بھی مکروغ ہے اور نامناسب ہے سخت تو دیوالی بھی ان رسوم میں ہے جو شرکیہ رسم تو بہرحال نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ بے بنیاد چیز ہے تو بے بنیاد چیزوں اور خرافات کو تقویت دینا یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے البت اس موقع پر وہ جو حدیعہ پیش کرے مٹائی وغیرہ خصوصاً پیش کی جاتی ہے تو اس کا لینا بھی ناجائز تو حرام تو نہیں ہے لیکن مناسب بھی بہرحال نہیں ہے البت اگر کسی نے اصول کر لی ہے کوئی حدیعہ کی چیز اصول کی ہے تو پھر اس کا استعمال ناجائز نہیں ہوگا وہ درست ہوگا اور آئندہ کے لیے ایسی چیو سے اجتناب بھی ضروری ہوگا جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی عمران مجید صاحب سے ہے اور یہ سوال لیاقت صاحب نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے کیا قضا نماز کے لیے آزان دینا چاہیے کوئی آدمی مسجد میں قضا نماز ادا کرے تو کیا آزان دے گا یا نہیں جبکہ مسجد میں لوگ بھی ہوں دیکھیں یہ قضا نمازوں کے لیے بھی آزان اور اقامت مسنون ہے اور اسی لیے ان کے لیے بھی آزان اور اقامت کہنی چاہیے لیکن انہوں نے جو صورت بوچھی ہے کہ جس میں مسجد میں ہیں اور وہاں پر قضا نماز کر رہے ہیں تو وہاں پر آزان اور اقامت نہیں کہنی چاہیے اس لیے کہ قضا نماز کا قضا کرنا ایک گناہ ہے اور اس کے آزان یا اقامت کہنے سے یہ دوسرے لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ ایک نماز کو انہوں نے قضا کیا تھا اور اب یہ اس کو دوبارہ پڑھ رہے ہیں تو اپنے کسی گناہ کے گام کو ظاہر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے لہٰذا مسجد میں اگر یہ قضا کریں تو آزان اور اقامت نہیں گئیں گے البتہ اسی لیے یہی کہا جاتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایسی نمازوں کو گھر میں چھپ کر قضا کیا جائے اور اس کے لیے پھر آزان اور اقامت بھی کہی جائے اگلی سوال انڈیا سے بنت مصطفی صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں اگر والدین آزان کے وقت بات کریں یا کچھ پوچھیں تو کیا انہیں جواب دینا چاہیے دیکھیں آزان کا جواب اور اس کے پھر بعد درود شریف اور دعا یہ صحیح آدیس کے اندر مروی ہے اور اس پر بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اسی لیے فقائے کرام نے یہ فرمایا کہ آزان ہو رہی ہو تو کوئی اگر شخص آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام نہ کرے اور اگر کوئی سلام کر دے تو فقائے کرام نے یہ بھی کہا کہ جو سننے والا ہے اس پر جواب دینا واجب نہیں ہوتا یعنی یہ اتنی آزان کے جواب کی اتنی زیادہ حمیت ہے کہ عام اوقات میں جو چیز واجب ہوتی ہے وہ اس وقت میں وہ واجب بھی نہیں رہتی کہ اس سننے والے پر سلام کا جواب واجب نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ بعض فقائے کرام نے یہ بھی تفصیل کی کہ اگر جواب دینے کے بعد یعنی آزان کا جواب دینے کے بعد کوئی وقت بیچ میں بچتا ہو تو اس میں کوئی ایسا کام کیا جا سکتا ہے تو اس تفصیل کی روشنی میں ان کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر والدین کوئی بات پوچھتے ہیں تو آزان کے الفاظ کا جواب دینے کے بعد جو وقت بچ جائے اس میں ان کا جواب بھی دے دینا چاہیے لیکن یہ جو جواب ہے یہ ابھی جو میں نے جواب دیا اس سوال کا یہ عام حالات کا ہے بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ امرجنسی سے جن کا تعلق ہوتا ہے تو ایسے حالات میں کیونکہ ایک عذر ہے اور عذر کی بنا پر اس طرح کے یعنی آزان کے دوران بھی جواب دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے رضوان صاحب نے شارجہ سے سوال پوچھا ہے یہ پوچھتے ہیں اقامت کے بعد لوگ کہتے ہیں حق لا الہ الا اللہ کیا ایسا کہنا درست ہے یہ جو اقامت ہے اس کا جواب بھی مسنون ہے اور احادیث سے ثابت ہے اور اس کے بعد جو نیت کے الفاظ ہیں وہ بھی مسنون ہیں البتہ اس طرح کا کوئی کلمہ میرے علم میں نہیں ہے کہ جو احادیث سے ثابت ہو اس لیے اس کی عادت بنانا یا اس طرح بار بار کہنا یہ اس سے ایک ایسی چیز معاشرے کے اندر رائج ہونے کا اندیشہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن لوگ اس کی عادت بنا لیں گے اس لیے اس سے اجتناب لازم اگلی سوال بھی ریزوان صاحب کا ہی ہے یہ پوچھتے ہیں جب بھی کوئی صدقہ یا خیرات کرتا ہوں تو خوف محسوس ہوتا ہے کہ ریاکاری نہ ہو اور عمل مردود نہ ہو جائے اس بارے میں رہنمائی فرمانے ہیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ جو ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان سے یہی بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان کا جو ایمان ہے وہ خوف اور رجا کی ایک کیفیت کے درمیان ہونا چاہیے یعنی جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو وہ اس اس اعتبار سے تو اس میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ میں ایک ناقص شخص ہوں اور میری نیت میں بھی شاید کوئی کمی ہو اور میرے عمل میں بھی کمی ہو تو اس لیے مجھے یہ خوف ہے کہ شاید یہ قبول ہی نہ ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ میرے اس چھوٹے عمل کو بھی قبول فرمالیں گے تو اس لیے ان دونوں چیزوں کے ہوتے ہوئے پھر انسان کو نیک عمل کرنا چاہیے اس لیے انہوں نے میں تو صرف اور صرف اپنے خوف کا ذکر کیا تو اس لیے اگر ساتھ وہ اس کے امید بھی شامل کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بالکل ایک اعتدال والی بات ہو جائے گی حادیہ صاحبہ نے ڈیرہ اسماعیل خان سے اگلا سوال پوچھا ہے پوچھتی ہیں مہندی کی رسم کا کیا حکم ہے لیکن یہ جو ایک تو صرف مہندی لگانا ہے تو مہندی لگانا تو ایک جائز عمل ہے اور خواتین کے لیے وہ لگا سکتی ہیں البتہ یہ جو ایک شادی بیعہ کے موقع پر جو مہندی کی ایک رسم کا رواج ہو چکا ہے تو یہ ایک محض رسم ہے اور اس میں زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اسلامی ثقافت کا حصہ نہیں ہے بلکہ تاریخ سے یہ بتا چلتا ہے کہ یہ ہندوانا رسم ہے اور اس برسغیر میں اس کا زیادہ رواج تھا اور پھر اس طرح یہ اور جنگوں پر پھیلتی گئی تو ایک تو یہ ہے بھی غیر مسلم قوم کی رسم پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب ہمارے معاشرے میں رائج ہوئی تو اس کی جو منانے کا طریقہ ہم روز بروز دیکھ رہے ہیں کہ اس کو زیادہ اہمیت دی جانے لگ اب دی جا رہی ہے اور اس کے اندر بہت سارے مفاصد ہیں ایک تو مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے اور پھر اور بھی دوسری بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں تو اس لیے اس موقع پر اس سے بچنا اور بھی زیادہ لازم ہو گیا اور اس کو بالکل شادی کا حصہ ہی نہیں بنانا چاہیے تاکہ یہ جس طرح ہمارے معاشرے میں اور ہماری ثقافت کا حصہ بنتی جاری ہے جب بہت سارے لوگ اس کو چھوڑتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ختم بھی ہو جائے گی جزاک اللہ مفتی عمران مجید صاحب ناظرین اکرام یہ آج کے ٹرانسمیشن کا آخری سوال تھا کال انشاءاللہ آپ کے دیگر بہت سے نئے سوالات کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ